امام واقعی پریشان ہو گئے سوچنے لگے میں کیا کروں تینوں دوست انگ دست تھے تینوں دوستوں کو ضرورت تھی لیکن ان تینوں دوستوں نے اپنی ضرورت کے باوجود یہ باقیہ اس زمانے کے خلیفہ کو بتا چل گئی اس خلیفہ نے ان تینوں کو اپنے پاس بلایا امام واقعی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مورخ تاریخ دان گزرے ہیں امام واقعی فرماتے ہیں کہ میرے دو دوست تھے جن سے مجھے شدید محبت تھی اور ہمارا اکثر اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ ہوتا تھا ہم ساتھ بیٹھتے تھے ساتھ کھاتے تھے ساتھ سفر کرتے تھے ساتھ باتشیت کرتے تھے شدید محبت تھی ایک دفعہ عید کا موقع تھا میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور میرے بیوی پریشان تھی اس نے مجھ سے کہا کہ کہیں سے کچھ لے کر آؤ عید کا دن ہے میں چاہتی ہوں میرے بچے بھی نئے کپڑے پہنے میرے بچے بھی عید کے دن تیار ہو سارے محلے کے بچے عید کے دن تیار ہوں گے ہماشردار عید پہ تیار ہوں گی دوسرے سے ملیں گے میرے بچوں کے پاس عید پہ نئے کپڑے پہننے کو نہیں ہیں امام واقعی دی بہت پریشان ہوئے کہ میں کیا کروں کیا کروں انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے بھائی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے مجھے کچھ پیسے ادھار دے دوں میں انشاءاللہ کچھ اچسو کے بعد تو میں پیسے واپس دے دوں گا ماری ضرورت ہے اس سے پورا کر لو امام واقعی دی وہ پیسے لے کر جب اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے تو ان کا جو دوسرا دوست تھا اس نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ میرے بھائی میں بہت پریشان ہوں میں بہت تنگ دست ہوں مجھے کچھ پیسے ہوئی ضرورت ہے آگے عید کا دینا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے ایپ کی تیاری کر لو امام واقعی دی پریشان ہو گئے سوچنے لگے میں کیا کروں ایک طرف میرے گھر والے ہیں اور ایک طرف میرا دوست ہے وہ دوست مجھ سے کہتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے امام واقعی دی نے کہا کہ نہیں یہ میرا دوست ہے اس کو ضرورت ہوگی امام واقعی دی نے وہ پوری کی پوری وہ ایک ہزار دینار کی تھیلی اپنے دوست کو دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے گھر والوں کو ہینڈل کر لوں گا کسی دی اس کے بعد وہ بہت پریشان ہوئے رات مزید نہیں گزار دی صبح اپنے گھر گئے اپنی بیوی کو بات بتائی بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ آپ نے اپنے ایک مومن دوست کی ایک اچھے دوست کی مدد کر دی تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کا دوست جس نے ان کو ایک ہزار دینار دیئے تھے وہ ان کے گھر آگیا اور آ کے ان سے کہنے لگا کہ وہ دینار کی تھیلی کا تم نے کیا کیا تو امام واقعی نے کہا بھئی تمہیں اس سے کیا گرزیں میں نے کیا کیا کہاں خرص کیا تم نے مجھے دے دیئے بس وہ میرا مسئلہ ہے میں کیا کروں تم اس سے کیوں پوچھ رہے ہو اس نے کہا نہیں تو مجھے بتاؤ امام واقعی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم واقعی مجھے اتنا اصرار کرتے میں بتاتا ہوں کہ تم نے جب مجھے وہ ایک ہزار دینار کی تھیلی دی تو وہ میں لے کر اپنے گھر آ رہا تھا تو راستے میں جو ہمارا دوسرا دوست تھا اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھائی میں بہت پریشان ہوں بہت ضرورت مند ہوں عید کا دن ہے پیسو کی ضرورت ہے تو میں نے وہ پورے ایک ہزار دینار کی تھیلی اس کو دے دی اس نے کہا میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ جب تم نے مجھ سے رابطہ کیا تو میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا میں بہت تنگ دست تھا میں ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں کیا کروں تو میں نے اپنے اسی دوست کو کہا تھا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ ہے تو تم مجھے دے دو تو اس کے بعد جو کچھ تھا اس نے اس سب سمیٹ کر وہ ایک ہزار دینار مجھے دے دی اللہ اکبر یعنی آپ دیکھئے کہ یہ ایمان کی دوستی ہے تینوں دوست تنگ دست تھے تینوں دوستوں کو ضرورت تھی لیکن ان تینوں دوستوں نے اپنی ضرورت کے باوجود ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا جو کچھ ان کے پاس تھا وہ انہوں نے دوسرے کو دیا اور گھوم کر وہ تینوں کے پاس واپس آئیں گے یہ واقعہ اس زمانے کے خلیفہ کو پتا چلی اس خلیفہ نے ان تینوں کو اپنے پاس بلایا اور تینوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کیا ماجرہ ہے میں سن رہوں کہ تم تینوں نے ایک دوسرے کے لیے یہ قربانی دی ایک دوسرے کو تم نے ایک ہزار دینار دی کیا معاملہ ہے تو پھر امام واقعی نے خلیفہ کو پورا واقعہ سنا ہے کہ میرے ساتھ یہ وہاں دوست نے مجھے دیا پھر دوسرے دوست نے مجھے رابطہ گیا میں نے اس کو دے دیا تو پتا چلا کہ تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے حتیٰ کہ ان کے اپنے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے کہ اس کی ضرورت ہے اس نے ادھار مانگا ہے تو کسی بھی طرح کہیں سے بھی وہ پیسہ ارینج کر کے اس کو دیا خلیفہ نے بعض سنی انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر تمہیں مبارک ہو تمہاری دوستی یہ تمہاری دوستی ایمان والی دوستی اور پھر اس نے ان تینوں دوستوں کو اپنی طرف سے ایک ایک ہزار دینار کی تھی